مجھے ایک محفل میں بلائے گیا ایک کسی سکول کا فنکشن تھا تو وہاں پر بچوں کو پڑھائے جا رہا تھا پڑھاتے تھے اور ظاہر والدین کے لیے وہ فنکشن در بلائے گیا تھا اور میں چونکہ پیرنٹنگ کے حوالے سے کام کرتا ہوں تو مجھے ظاہر خاص طور پر بلائے گیا تھا کہ میں وہاں جا کر بات کر سکوں والدین کے ساتھ تو وہاں پر میں نے والدین کے ساتھ ایک بات کی جو وہاں کے لوگوں کو بہت اچھی لگی اور انہوں نے اس کے مطالق رائے بھی اس طرح سے قائم کی تو مجھے آج جو تھا وہ ذہن میں آئی بات کہ میں آپ لوگوں سے بھی وہ بات شیئر کروں میں نے ان سے کہا کہ ہم یہ اپنے بچوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں that was the title پوجہ title تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بچہ صویرے آپ اسے فجر کی نماز کے بعد اٹھاتے ہیں تیار کرتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد کوئی چھے بجے کے قریب اسے وین والے انکل آ کر لیتے ہیں اور وہ ایک ڈڑھ گھنٹہ گھما گھما کے گھما 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 کے پورے شہر سے کوئی ساڑے سات بجے جا کر اس کو اس کے سکول میں چھوڑتے ہیں اگر وہ آٹھ بجے لگتا ہے سکول اور اگر وہ ساڑے سات لگتا ہے تو وہ سات بجے جا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں اب جو ہی بچہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ اس وہاں پر پہنچنے کے بعد انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ آٹھ نو لوگ جب اس کو وہاں پر انٹرٹین اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طرح پر وہ اس کا وقت لے رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنے حساب سے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش اس سے کروا رہے ہوتے ہیں وہ بچہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ آٹھ لوگ جب اس کو وہاں سے چھوڑتے ہیں پھر وہی وین والے انکل اسے وہاں سے لیتے ہیں اور پھر اسے ڈیڑھ گھنٹا گھوماتے ہیں سڑکوں پر اور پھر اسے گھر لے جات کر چھوڑ دیتے ہیں جب اسے گھر چھوڑتے ہیں تو اس کے پہنچنے سے پہلے اکثر کاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں وہ تیزی سے جاتا ہے نہاتا دھوتا ہے فوراں وہ شلوار کمیز پہنتا ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے وہ اپنا سپارہ پارہ لے کر کاری صاحب کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہے اس عرصے میں شاید اسے کھانے کا موقع ملا ہو ٹھیک نہ ملا ہو تو وہ بعد میں رکھتا ہے کاری صاحب اپنا حصہ وصول کرتے ہیں جس طرح باقیہ ساتھ ساتھ نے اپنا حصہ وصول کیا تھا اس بچے سے اس طرح وہ اپنا حصہ وقت کی صورت میں اس سے وصول کرتے ہیں کچھ وقت ان لوگوں نے لیا آٹھ دس لوگوں نے کچھ وقت صویرے ڈرائیور کی صورت میں ہوا اور وہ بچہ جب تین سڑھے تین بڑے کے قریب فری ہوتا ہے کاری صاحب سے تو فوراں اس کی تیاری ہو جاتی گی اب تم نے پینٹ شٹ پہننی ہے کیونکہ اب تم نے اکیڈمی جانا ہے ٹویشن کے لیے پھر اسی بچے کو وہاں پر تیار کیا جاتا ہے کہ اب اس نے اس کے لیے جانا ہے پھر وہ بڑا بھاری بھرکم بستہ اٹھاتا ہے اور اسے اکیڈمی چھوڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں اسے وہ چھوڑ کے جب آتے ہیں پھر وہ تین چار گھنٹے وہاں لگانے کے بعد وہ کوئی ساتھ ساڑے ساتھ کے قریب گھر پہنچتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو صویرے سے لے کر رات تک اس کا وقت اس کے پاس نہیں تھا بلکہ اس وقت کو استعمال کرنے والے اس کے زندگی میں جو موجود ہیں وہ ہی اس کا وقت استعمال کر رہے تھے اور یہ سب بھلائی کے نام پر ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جب وہ گھر واپس آتا ہے نچڑا ہوا تو والدہ پوچھتی ہے کہ آج کیسا تھا تمہارا یہ والے سوال کیا تھا وہ کیا تھا بعد میں مجھے نہ کہنا کہ تمہاری نوٹ بک کے پر لکھا ہوا ہمارے پاس آجائے کہ اس نے یہ ہومورک نہیں کیا وہ ہومورک نہیں کیا کس چیز کہ ہم ادھر پیسے دیں تھے گر تم بیٹھ کے ہومورک بھی نہیں کر سکتے ہو یہ وہ والے سوال ہے جس کا سامنا اسے پہلی دفعہ نہیں کرنا پڑ رہا بلکہ یہ جب سکول سے واپس آتا ہے تو کپڑے چینج کرتے وقت بھی ماں پوچھ رہی ہوتے کہ آج کا دن کیسا تھا تمہارے اس نوٹ بک پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا تم کام تو ٹھیک کر رہے ہو یعنی وہ اس وقت بھی سوالوں کی اس میں ہوتا ہے اور جب وہ آٹھ بڑے گھر پہنچتا ہے تو والدہ صاحبہ آٹھ بڑے کے قریب آنے والے اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہیں اس بچے کے جو والدہ ہیں وہ اپنے ہزبنٹ سے یعنی اس بچے کے والد سے کہتی ہیں کہ کبھی آپ بھی پوچھ لیا کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے ہر وقت اپنے کاموں سے تو والد صاحب کہتے ہیں بھی لے کر آؤ بستہ اب وہ نچڑا ہوا جو صویرے چھے بڑے کا چلا ہوا ہے آٹھ بڑے پھر وہ بھاری بھرکم بستہ دے کہ ایک اور صاحب کے حضور پیش ہو جاتا ہے اور پھر انہوں نے بچے کو ساتھ وقت جو بھی گزارنا ہوتا ہے بیگم کو یہ بتانا ضرورت ہے کہ میں بھی ذمہ داری کو اٹھا رہا ہوں پھر وہ اسے جو سوالاتیں کرتے ہیں صویرے کے دوپہر کے شام کے ادھر کے ادھر کے نو ساڑے نو بجے نچڑ کے کھا پی کے وہ بچہ سو جاتا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں اس بچے سے کہ وہ دور جدید کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے اور ہم توقع رکھتے ہیں اس بچے سے کہ اس کے اندر تمیز ہو اور ہم توقع رکھتے ہیں اس بچے سے کہ وہ ہمیں سنے ابھی پتہ نہیں وہ کب سنے آپ کو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اور وہ کتنا سنے آپ کو کہ وہ ہمیں سنے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سمجھداری بھی ہو اسے یہ سلیکہ بھی ہو مہمانوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے اسے یہ سلیکہ بھی ہو پارک کے اندر جا کر اگر کھلنا ہے تو کیسے کھلنا ہے اسے یہ بھی سلیکہ ہو کہ بازار کے اندر تنگ نہیں کرتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر ایونٹ کیوں میں جا کے تنگ نہیں کرتے ہیں کہیں کوئی تکلیف والی صورتحال وہاں پر لے گئے ہیں ہسپتال میں دردر تو تنگ نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اسے ایک سے توقع رکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک بچہ جو دن میں پچاسوں کو جواب دیتا ہے چونکہ پچاسوں اسے پوچھنے اور اسے سکھانے والے ہیں ہم اس کا تو نہیں سوچ رہے ہیں لیکن اس کے سوچنے کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ سوچنے والی بات سب سے زیادہ سوچنے والی بات آپ کا بچہ پڑھائی میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے چونکہ والدین سے زیادہ مخلص بچوں کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا وہ آپ کی شئے ہیں تو آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ ہیں تو مہربانی کر کے کمیونکیشن گیپ کو ختم کیجئے ان کے ساتھ گفتگو کیجئے صرف سوالوں کی بوچھاڑ مت کیجئے ان کے طرف انہیں سوال کرنا سکھائیے نہیں تو ان سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیجئے کیونکہ انہیں پھلنے اور پھولنے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا ہے صرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا پودا ہے جو اپنے زمین پہ لگا دیا اب اسے اب دھوپ نہیں لگنے دے رہے ہیں پانی پھینکی جا رہے ہیں جو آتے اپنے سے کا فوارہ لے کر اس کے اوپر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں پانی کہ میں تجھے ترو تازہ دیکھنا چاہتا ہوں اس طرح تازہ نہیں ہوگا آپ کا بچہ پہلے تو بڑے سکولز میں پڑھنے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ بیس پچیس تیس ہزار اگر آپ فیس اس کی دے رہے ہو تو اتنے پہ ہی ٹیوشن اس کی ہوتی ہے تو یہ جب پچاس ہزار ایک بچے پہ انویسٹ کریں اور کل کو آپ بیٹھ کے اسی کا شکوہ کریں کہ یہ بچے ہماری سنتے نہیں ہیں اس کے اندر تمیز نہیں ہیں اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے میری کمائی کا اس کو تو میرے رات دن جگنے کا کوئی احساس نہیں ہے آپ صرف ایک لمحے کو بیٹھ کے یہ سوچیں یہ آپ کر کے آ رہے ہیں آپ صویرے سے لے کر رات تک سوائے لیکچر کے اپنے بچے کے اندر احساس پیدا کرنے کے لئے کوشش کیا کر رہے ہیں کتابیں صرف پڑھنے سے احساس نہیں پیدا ہوتے ہیں بڑی خوبصورت بات میں خانمیں اکبر الہباد نے یہاں نظیر اکبر عبادی نے کی تھی کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بطور انسان جب اس کے زندگی میں انسانیت کو کا پرچار کریں گے تو زندگی اور ہو جائے گی اور اگر آپ نے یہی روٹین رکھا جو کہ ماضی بید میں بھی رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے اور مستقبل قریب میں بھی یا بید میں بھی اس کے خاتمے کے اتنے امکانات نظر نہیں آتے اگر یہ سارا سلسلہ رہا ہے جناب تو آپ وہ توقعات رکھنا چھوڑ دیں کہ آپ کا احساس ہوگا چونکہ احساس کی پیدائش والے سارے اناثر کہیں نظر نہیں آ رہے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہمارے بچوں کو علمیہ یہ ہے کہ اتحاد کا درس دینے کے لیے بھی انسانوں کے مثال نہیں بیلوں کی مثال دی جاتی ہے کہ بیل تھے آپس میں نڑتے جھگڑتے تھے متحد تھے نہیں تھے یہ ہوا نہیں مثالیں دی جاتی ہمارے ہاتھ زیادہ تر مثالیں جانوروں کی کہانیوں سے آتی ہیں اور انسانوں کو کہا جاتے ہیں کہ آپ ان سے سیکھئے کیوں نہ وہ جو عردگرد انسان ہیں وہ اپنے عمل سے انہیں سکھا دے آپ احساس کر کے احساس کرنا سکھا سکتے ہیں آپ سن کے سننا سکھا سکتے ہیں آپ سنا کے سننا نہیں سکھا سکتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں جناب ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی میرا موضوع گفتگو تھا اس دن ان کے ساتھ وہ تو خیر ایک لمبی چوڑی گفتگو تھی کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی میری سپیچ تھی وہاں پر تو بہت ہی مختصر آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے امید ہے آپ تک یہ بات پہنچے گی اور آپ اپنے بچے کے ساتھ جینا ایسے شروع کرو گے کہ آپ اپنے بچے کو جینا شروع کر دو گے اور ہاں اگر یہ گفتگو سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ٹیب میں جو بچہ ٹیب یا موبائل فون یا اس میں بھی تو بہت بگزائے کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو آپ نے بات ہی نہیں کی تو اس موضوع پر بھی انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ کے خدمت میں ایک ویڈیو پیش کروں گا ابھی چونکہ میرا موضوع گفتگو کچھ اور تھا تو میں یہ اس لیے میں نے اس کے اوپر اتنے زیادہ بات نہیں کی ہے خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اختلاف رائے کا حق آپ بلکل محفوظ رکھتے ہیں ہم اگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا Thank you very much again